سورہ بقرہ اس نقطے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں سورہ بقرہ کی دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکل کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے لا رئی بافی اس میں کوئی شکنیں حدل المتقین ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لئے یا ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو تقوے والے لوگ جو اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی محبت کی ہونے کا انہیں ڈر یہ ان کے لئے کتاب ہے جو پرہیزگار ہے جو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں اچھا اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ذالکل کتاب میں ذالک کا کیا معنی ہے کیونکہ ذالک بمعنی بعید بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا یہ کتاب بعید ہے کہ دور ہے اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو اب سوال جس سوال پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدل المتقین تو یہ متقین کے لئے ہدایت ہے تو کیا قرآن مجید تمام انسانوں کے لئے ہدایت نہیں ہے کیا صرف تقوے والوں کے لئے ہدایت ہے آئیے اس کا جباب دیکھتے ہیں دیکھیں اس جگہ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تقوے والوں کے لئے ہدایت ہے لیکن قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے بابرکت جس میں ہم نے قرآن نازل کیا خدل نازل جو ہدایت ہے تمام لوگوں کے لئے تو قرآن مجید کی سرات مستقیم پر یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اور متقین کو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے نصیب ہوتی ہے دیکھو قرآن مجید کے انوار جو ہیں ان سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو تقوے والا ہے قرآن مجید میں تدبر غور و فکر وہی کرتا ہے جو تقوے والا ہے غیر متقین کے لئے بھی قرآن ہدایت ہے وہ جن میں تقوے کی کمی ہے یوں کہنا چاہیے تقوے کی کمی ہے یا ایمان والے تو ہیں پر پرہزگار نہیں ہے ان کے لئے بھی قرآن میں ہدایت نیکی اور دنیا کی خیر کی طرف رہنمائی ہے اگرچہ معاملہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے باوجود وہ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے جیسے کہ ہدایت لینے کا حق ہے اچھا پھر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہی نہیں ہیں انہوں نے تو ہدایت کو قبول ہی نہیں تو اس سے قرآن مجید کی ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی ایمان لاکر بھی ہدایت نہ لے یا کوئی ایمان ہی نہ لائے اور ہدایت نہ لے تو دیکھو نا سورج ہے ایک آدمی کے پاس بینہ ہی نہیں ہے وہ سورج نہیں دیکھ سکتا تو کیا اس سے سورج سورج نہیں رہتا سمجھائی بات آپ ایک آدمی جو ہے وہ زائقے سے محروم ہے تو کیا اب چیزوں کا زائقہ اٹھ گیا ایک آدمی سورج نہیں سکتا تو کیا چیزوں کی خوشبو نہیں ہوتی سمجھا رہی ہے بات آپ تو قرآن مجید میں جہاں فرمایا کہ یہ تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفسی ہی اپنی ذات میں قرآن مجید کی ہدایت تمام انسانوں کے لئے ہے اور یہاں جو فرمایا کہ یہ متقین کے لئے ہدایت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نتیجہ اور اس کا جو بیسکلی جو صحیح معنی میں اس سے جو چیزیں اخص کرنے والے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو متقی ہیں جو اپنی بگڑی کو سمارتے ہیں جو گمراہی میں ہدایت کا راستہ تلاش جنہیں ملتا ہے وہ قرآن ہی سے ہدایت لیں کہ اس کی ہدایت سے وہی فیضیاب ہوتے ہیں جو تقویے والے کہ اس کا ایک جواب ہے کئی جواب ہیں ان میں سے ایک جواب یہ ہے ایک اور جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ٹکراؤ کو کیا کہتے ہیں ذرا مشکل اردو میں تعارض آپ نے شاید علمات سے سنا بھی ہو کہ ان میں آپس میں تعارض نہیں تعارض کا کیا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے یہ ایک دوسرے سے ٹکرانی رہے ایک دوسرے کی الٹ بات نہیں کر رہے ماذا اللہ استغفراللہ الرجیم قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو کھول کھول کر بیان کر تو اب اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ حقیقت میں انسان وہی ہے جو تقوے والا ہے اور رہے غیر متقی لوگ تو ان کے بارے میں قرآن سورہ العراف میں خود بتاتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے بظاہر نظر آنے والے انسان قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کی یعنی کہ وہ ایسے کام کریں گے کہ وہ جہنمی ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جان بوچ کر جہنم میں نہیں بھیج رہا یہ بھی بات کہ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری کیا غلطی اگر ہم کسی کافر کے گھر پیدا ہو گئے ہماری کیا غلطی اگر ہم نماز نہیں پڑتے نہیں جی سر آپ کی غلطی ہے آپ نماز نہیں پڑتے آپ کی غلطی ہے کہ اللہ نے جب آپ کو فہم و فراست دیا اور اس زمانے میں جہاں everything is very very accessible why didn't you go and seek the truth تم کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے ہیں تمہارے اطراف و اکناف میں ایمان والے تھے تم تو ان سے لڑتے رہے بجائے اس کے کہ تم ایمان لے آتے تو تمہارے عمل کی وجہ سے اب تم جہنم کا اندھن بنو اللہ فرماتا ہے لہم قلوب ان کے پاس دل تو ہیں لا يفقہونا بہا پر وہ اس دل سے سمجھتے کچھ نہیں دنیا جہان کے موم میں حل کر لیں گے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی بات کر لیں گے لیکن جو اصل ہے اس سے دور ہے رب کائنات پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ایسے ہیں کہ انہیں ایمان ہی سمجھ نہیں آتا لیکن دیکھتے نہیں ان آنکھوں سے بسارت نہیں ہے ان میں اندھے ہیں گویا ان کے کان بھی ہیں گانے سن لیں گے خرافات سن لیں گے بھجن سن لیں گے کانسرٹ سن لیں گے گندی غلیز باتیں سن لیں گے دین کے خلاف سازشیں سن لیں گے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بقواسات سن لیں گے لیکن حق بات نہیں سن حق بات ان کے کانوں پہ پڑھ کے بس گزر جاتی تو پھر سن لیں ایسے لوگ کہ ان کی حیثیت کیا ہے اولائی کا کل انعامی وہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلہم عضل نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں کوئیہ کے چوپائیں ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی ان کی زبان پر وہ بھی اللہ ہی کو رب مانتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کو اللہ ہی سے مانتے ہیں اللہ ہی کو مانتے ہیں لیکن تم عجیب ہو کہ انسان بھی کہتے ہو اور خود کچھ کرتے بھی نہیں تو اس لیے تم اسفلہ سافلین ہو گئے ہو سب گرتوں سے گرتے ہو گئے ہو تو اس لیے فرمایا کہ تم جانور نہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہو اولائی کا ہم الغافلون کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے پتھروں کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے کہ ان میں بھی خشیت الہی سے شگاف پڑ جاتا ہے پھٹ پڑتے ہیں پر یہ عجیب ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی گئے گزرین پر اثر ہی کوئی چیز کا نہیں ہو تو علماء اکرام نے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا ہے ٹھیک ہوگی بات تو دو جواب ہو گئے اچھا اب آ جائیں تیسرے جواب کی علماء کہتے ہیں کہ ہر چند کے قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن چونکہ متقی انسانوں کے عالی افراد ہیں اس لیے انہی کا تشریفاں اور تقریماں یہاں ذکر کیا گیا کہ انہیں یہ شرف دیا گیا ہے انہیں یہ اکرام دیا گیا انہیں یہ اونر دیا گیا ہے کہ ان کا ذکر خاص یہاں کیا گیا یعنی اب آپ دیکھیں نا کوئی کلاس ہوتی ہے تو استاد جب اس کلاس کی بات کرتا ہے تو تو کریم آف کلاس کی بات کرتا ہے the worst of the کلاس کی بات نہیں کرتا کہ وہ میری کلاس میں سے سٹوڈنٹس ٹاپرز آتے ہیں یہ نہیں کہ ہورے کے سارے ٹاپرز ہیں ٹاپرز آتے ہیں اس گروپ میں سے میرے سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ بورڈ میں سو نمبر لیے تھے میرے بورڈ میرے سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ فلا امتحان فلا مقابلہ جیتا تھا میرے سٹوڈنٹس جو جی فنا فنا گورمنٹ کی آلہ پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سٹوڈنٹس جو جی بیوروکرائٹس ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ تشریفاً اور اعزازاً تقریماً ان کی بات کی جاتی ہے جو ٹاپو ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ایک سٹینڈرڈ کی بات کی کہ ہدایتی آفتہ لوگ دراصل وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں پریزگار ہوتے ہیں اور وہی پھر ہدایت بھی لیتے ہیں کیوں 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 ان کی انٹینشن ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کتاب سے ہدایت لینی ہے ورنہ تو کتنے ہندو بھی کلیم کرتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے قرآن پڑھا ہے انہوں نے اثر نہیں ہوا ان پر اثر ہوتا تو مسلمان ہو جاتے ہندو نہ رہتے کتنے عیسائیوں نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے بس پڑھا ہے انہوں نے اچھا باز نے بر بنائے بغض بھی پڑھ لیا چونکہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں اس لئے انہیں ہدایت نہیں ملی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے قرآن صرف پڑھنے پڑھانے کی کتاب تھوڑی ہے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے سمجھائی بات آپ تو اس لئے حیثائی مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگا اب یاد رکھو تقوی کا جو سیغہ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے لیکن یاد رکھو کہ اس میں تھوڑی ایک آت بات بتا دیتا ہوں پھر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں پھر اس کو اگلے درس میں یہاں سے کنٹینیو کریں گے کہ علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ تقوی اصل میں وقوی تھا یہ فعلی کے وزن پر اسم ہے یہ ذرا گرامر میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں تو یہ فعلی کے وزن پر اسم ہے یعنی حاصل بالمستر اور وقیتو سے بنا ہے واؤ کو تا سے بدل دیا تو یہ تقوی ہو گیا اور اسی طرح تقا ہے جس میں تے قاف علف اور تا مربوطہ آتا ہے یہ گول والا تا اصل میں وہ وقا تھا واؤ قاف علف تا مربوطہ تھا اور تجاہ تے تا جیم علف ہا اور تراث اصل میں وجاہ اور وارث ہیں وقا یقی کا معنی ہے کسی چیز کو عذیت سے محفوظ رکھنا اور اس کی حمایت اور حفاظت کرنا قرآن مجید میں جیسا کہ آتا ہے کہ ما لہم من اللہم یو واق انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے تو تاج العروس جلد نمبر 10 صفہ 396 پر تقوی کو یوں بیان کیا گیا کہ یہ بیسکلی ایک قسم کی شیلڈ ہے ایک قسم کا بچاؤ ہے گناہوں سے بچنا اس لیے اس کا ترجمہ پرہزگاری کیا جاتا ہے تو پرہزگاری کیا ہے گناہوں سے بچنا ہے نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے اسی طرح علامہ راقب اسفانی نے بھی اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے وہ پھر المفردات سے اگلی دفعہ پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر یہی سے بات کریں گے تقوی جو ہے اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے اور اس کا ترمنالوجی استلاحی معنی کیا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ پھر وہ درس کہاں تک جاتا ہے پھر اس کی توالت کو دیکھ کے پھر دیکھیں گے کہ تقوی پر اور بات اگلے درس میں کرنی ہے یا پھر ایک اور درس دے دیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی قومی سے امید کرتا ہوں کہ بعد آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ